اس آیت شریفہ کو بہت سادہ الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لئے بتا دیا من کانا یورید ثوابت دنیا فعند اللہ ثوابت دنیا والآخرہ من کانا یورید ثوابت دنیا جو کوئی اینیون جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کا ثواب سلا بدلہ ریوارٹ اب آگے کا جملہ آسان بھی ہے اہم بھی ہے فعند اللہ جو کوئی چاہ رہا ہے دنیا کا ثوابت دنیا کا انام تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فعند اللہ تو سنو پس اللہ کے پاس ثوابت دنیا والآخرہ دنیا کا بھی سلا ہے بدلہ ہے ریوارٹ ہے اور آخرت کا بھی سلا اور بدلہ ہے ریوارٹ ہے اب اس آیت شریفہ پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ فعند اللہ اللہ کے پاس تو معلوم کیا ہوا کہ اس گزرگاہ سے اس مسافر خانے سے گزرنے کے لئے اللہ کے پاس ہونا ہے کلوز ہونا ہے اٹیچ ہونا ہے فعند اللہ اللہ کے پاس کیا ہے دنیا کا بھی سواب آخرت کا تو پہلے اللہ کے پاس ہونا ہے اللہ کے خریب ہونا ہے اللہ کے خریب ہونے کے لئے پاس ہونے کیا اللہ تعالی اٹیچ ہونے کے لئے کلوز ہونے کے لئے ہمارے لئے سب سے بڑا حادی سب سے بڑا رہبر سب سے بڑا مرشد ہمارے درمیان قیامت تک کے لئے رکھ دیئے قرآن پاک قرآن عظیم اتنی بڑی گائیڈ ہے آپ اسے پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی یہاں سے گزرنا ہے گزر رہے ہیں آئے تھے مستقل نہیں رہ رہے ہیں